آج ہمارا مضمون جس طرح کے سلائیڈ آپ کے سامنے ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا مضمون جو ہے وہ نہائیت اہم ہے پیشت آپ کہیں گے بھائیز آپ ہر دفعہ آپ یہی کہتے ہیں لیکن سچی بات ہے کہ کلام کی ہر ایک بات ہی بڑی اہم ہے لیکن جو بات ہم آج شکھنے لگے ہیں جس جس شخص کو اس بات کی سمجھ آگئی ہے اس بندے نے جسمانی ترقی بھی پائی ہے اور اس بندے نے روحانی ترقی بھی پائی ہے آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے آپ کا خوبصورت مو یا آپ کی پیاری زبان جس زبان سے ہم مبارک باد بھی دے سکتے ہیں اور جس زبان سے ہم بد دعا بھی دے سکتے ہیں یہ چھوٹا سا عزف جس کے بارے میں بائبل مقدس میں بہت بہت بڑا بیان پایا جاتا ہے آج اس سارے بیان کا ہم کچھ حصہ پڑیں گے امسال کی کتاب کے تیرے میں آپ کی تیسری آیت نکال گئے میرے ساتھ بڑی پیاری آیتہ جو سامنے بھی لکھی ہوئی ہے اپنے موں کی نگہ بانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اگر کوئی شک شاتا ہے کہ میری جان محفوظ رہے تو وہ کس کی نگہ بانی کرے جان کی نہ کرے اپنے موں کی نگہ بانی کرے اگر آپ نے اتنا تو موں سنبھال لیا آپ کی جان محفوظ ہے کل ایک خبر آئی سیٹی نیوز جو کراچی میں آتی ہیں اس میں لکھا ہوا تھا کسی علاقے میں ڈکیٹی کے ایک واردات ہوئی اور ڈکیٹی کی واردات جو بندے کر رہے تھے جس کا وہ موبائل چھین رہے تھے یا کچھ بھی کر رہے تھے اس بندے نے احتجاج کیا مضاہمت کی اور مضاہمت کر دیا کے سبب سے ان برے لوگوں نے اس کو شوٹ کر دیا اور وہ بندہ مر گیا میں سوچ رہا تھا کہ کیس کیا مضاہمت کرتا ہوگا ہو سکتا ہے ہاتھوں سے کرتا ہو ہو سکتا ہے مو سے کرتا ہو اور میرے خیال میں ہاتھ ہمارے بعد میں چلتے ہیں پہلے ہماری زبان چلتی ہے آمین لیکن اگر بندہ خموش نہیں میں سوچتا تھا اگر یہ بندہ خموش رہتا ہے تو اس بندہ بچ چکتا تھا یہ بولا ہے اور اس کے بولنے نے اس کو قبر میں اتار دیا ہے جو شخص اپنے موں کی نگے بانے کرتا ہے وہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے لیکن ساتھ ہی جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے وہ ہلاک ہوگا اسی لیے تو دوسری اعت لکھی ہوئی ہے کہ موت اور زندگی اس زبان کے قابو میں ہیں موت اور زندگی اس زبان کے قابو میں ہیں اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس موں کا پھل پاتے ہیں موت اور زندگی دو طرح کی موت ہے دو طرح کی زندگی ہے جسمانی موت جسمانی زندگی روحانی موت روحانی زندگی اور منہ داری کی بات کہ جسمانی موت ہو یا روحانی موت ہو جسمانی زندگی ہو اور روحانی زندگی ہو دونوں اس زبان کے ہاتھ میں ہیں میری بات سمجھاری میں کیا کہہ رہا ہوں یہ زبان آپ کو جسمانی زندگی بھی دے سکتی ہے یہ زبان آپ کو جسمانی موت بھی دے سکتی ہے یہ زبان آپ کو روحانی موت بھی دے سکتی ہے اور یہ زبان آپ کو روحانی زندگی بھی دے سکتی ہے آمین آئی ایم سکھتے ہیں کتنے لوگوں نے اسی زبان سے جسمانی موت پائی اور کئی لوگوں نے اسی زبان سے روحانی موت بھی پائی آمین میرے سے نکالی حضرت سلطین کی دوسری کتاب اس کا پہلا باب سلطین کی دوسری کتاب اس کا پہلا باب یہ واقعہ تو تھوڑا سا لمبہ ہے لیکن ہم شارٹ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے جی پہلی آئش ہے جلدی کے ساتھ پہلے باب کی پہلی آئیت سا ستم تشریح بھی کرتے جائیں گے اخیب کا بیٹھا اخزیہ ہے اخزیہ اور یہ اخزیہ بادشاہ جو ہے یہ اپنی اس کھڑکی میں جلملی دار کھڑکی میں بیٹھا ہوا تو محال کی کھڑکی میں اور وہ کھڑکی میں سے گر پڑا بندہ گر پڑا تو ہٹکیاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں گی بیمار ہو گیا اب اس کا باب جو تھا وہ بال کی پوجہ کرتا تھا اور اس کا بیٹھا اخزیہ جو ہے وہ بال زبوب کی پوجہ کرتا ہے باب جیسا وہ بال دیتا کی پوجہ کرتا تھا اور اخزیہ پوجہ کرتا ہے بال زبوب دیتا کی ہاں جی کہ مجھے اس بیماری سے شفاہ ہو جائے اخزیہ نے قاصد بھیجے کہ بال زبوب کے پاس جائے اور جا کر اس سے پوچھ کر اور بال زبوب سے کہ میں ٹھیک ہو گئے ہوں گا کہ نہیں ہاں جی لیکن خدافت کے پشتہ نے ایلیا تشکی سے کہا ان جور شاہد قاصد یا کہ قاصد سے ملنے کو جا ہو ایلیا اس وقت اسی علاقہ میں بھی تھا اور اس زمانے میں بھی تھا ایلیا ملا ان قاصدوں کو اور جا کر ایلیا ان سے ملنے کے بعد کہتا ہے کیا کہتا ہے پڑھئے ذرا ایلیا آ کر ان قاصد کو کہتا ہے تم کہاں جا رہا ہو وہ کہہ رہے جی ہمیں بادشاہ نے بھیجا ہے بال زبوب سے پوچھنے کے لیے کہ میں شفاہ پا جاؤں گا کہ نہیں میں ہم اس قرام کے لیے جا رہے ہیں ہاں جی اس لئے ہم خدا میں جو فرماتا ہے کہ تم پھلنگ پر سے جس پر تم چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا سنیں جو ہی ایلیا کو یہ بات سمجھ آئی خدا کا خلام ایلیا پر نازل ہوا اور خدا نے ایلیا کو کہا جا جا کے اخزیہ کو بتا دے جس پھلنگ پر تو لیٹا ہے اسے اترنے نہیں پائے گا تو اسی پھلنگ پر ہی مر جائے گا اس کی ریزن کے ہاں پر یہ ذرا بلکہ تم ضرور ہی مرے گا ضرور ہی مرے گا اس کی وجہ کیا ہے کیا اسرائیل میں خدا نہیں ہے تو جو در بھال زبوب کے پاس جا رہا ہے خدا غیرت رکھتا ہے اس بات کی جب خدا کے لوگ اسرائیل کے لوگ دیوتوں کے پاس جائیں خدا اس بات کی غیرت رکھتا ہے آمین اور خدا صرف غیرت ہی نہیں رکھتا جب خدا کو غیرت آئی ہے خدا نے نوٹس لیا ہے خدا کو حیکل کی غیرت آئی اس نے کو پتہ ہمامہ کھڑا کر دیا ہے حیکل کے اندر خدا کو غیرت آئی کہ دیکھو اس بندے کا حال یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے اسرائیل کا بادشاہ ہے اور اگر بادشاہ یہ حرکتیں کرے گا تو امام کیا کرے گی اب بتائیں مجھے اگر بادشاہ بال زبوب کے پاس جائے گا شفاہ کے لئے افسوس اسرائیل شافی کوئی بول گئے ہیں وہ بول گئے ہیں کہ خدا مندورہ خدا شافی ہے آمین اس کو یہ پلشمنٹ ہے تیرے تیرے تونے جو بندے پہ جہلے غلط جگہ پر تیرے اس سبب سے تجھے سزا ہے تُو مری جائے گا شہد اس کی زندگی کے یام تھے لیکن اس کی زندگی کے یام ہم کم ہو گئے ہیں آمین آمین جتنے لوگ بھی غیر مبودوں کے پیچھے جاتے ہیں یاد رکھے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں ایلیا تو کہہ کر چلا گیا جب یہ خاصد واپس آئے انہوں نے آ کر بتائیں اکسیہ کو اکسیہ نے پوچھا ہاں بھئی کیا کیا بالزبوب نے کہا ہے مجھے بتائیں یہ بالزبوب جواب دے سکتا ہے is it possible کہ یہ دیوتہ بولے افسوس اس پر جو کسی ایسی بوت سے سوال کریں خلاب ایلی خواست بنتے پر افسوس جو کسی بوت سے سوال کریں آمین دیوتہ سے پوچھے واپس آگا وہ اوہ بادشاہ رسلے میں ایک بالوں والا بندہ ایلیا ملا تھا وہ کہہ رہا تھا تو ضرور ہی مر جائے گا میں خدا کا نبی ہوں تجھے تمہیں کس نے بیہ جاؤ کہہ لگے جی بادشاہ نے بیہ جا ہے جاؤ جا کر اس کو بتا دو جس مستر پر تو چڑھا سو اترنے نہیں پائے گا اس بندے کو تو غصہ آگیا ہے یہ تو میری موت کا اس نے نامہ جاری کر دیا ہے نبی کوئی نہیں ہوتا کسی کا موت نامہ جاری کرنے والا جب تک خدا اس کے موں میں نہ ڈالے آمین اس کو انتہائی غصہ آیا لال پی لاؤ گیا اچھا میں مر جاؤں گا پتر خدا نے کہا ہے تو کیسے نہیں مرے گا کہتا اوکی ایسا کرو ذرا اس ایلیا کو تو پکڑ کر لاؤں کیا کرو اس ایلیا کو پکڑ کر لاؤں لہذا آگے پڑی یہ کیا ہوا مام بادشاہ نے پچاس سپاہیوں کے ایک سردار اس کے پچاس سپاہیوں کے پاس بے جا اکھزیہ لیٹا ہوا ہے بیڈ کے اوپر ہڈیاں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور پچاس سپاہی بے جے ہیں ان کے ساتھ ایک ان کے لیڈر بے جا ہے جا جا کر ایلیا کو پکڑ کر لاؤں سلائیڈنز آ رہی ہے جا جا کر ایلیا کو پکڑ کر لاؤں کیونکہ اس نے یہ کیوں بولا ہے کہ میں مر جاؤں گا غلط بندے جب غلط ہو تو ان کو غصہ بڑھاتا ہے ان کو کوئی منع کر رہے نا تم غلط ہو تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے ان کو یہ نہیں بتا یہ غصہ بھی گناہ کے اوپر ایک اور گناہ ہے آمین لہٰذا پڑی یہ ذرا کیا ہوا یہ سپاہیوں کے ایک سردار پچاس سپاہیوں کو لے کر گیا اور دیکھا کہ ایلیا صاحب تیلے کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے کھڑ کر کھیتا ہوں مرد خدا بادشاہ نے کہا کہا ہے نیچے اترا ہاں جی ہی لئیہ نے اس پچاس کے سردار کو جواں کیا اگر میں مرد خدا ہوں آگ آسمان سے ناظر ہو اور تجھے تیرے پچاسوں کو بل опر بستر کر دے اگر میں مرد خدا ہوں تو آسمان سے آگ نازر ہو اور تجھے تیرے پچاس سم سپاہیوں سے میںت کیا کر دے مرد خدا کیوں اس پچارے نے کیا گناہ کیا اور پچاس سپائیوں کا کیا گناہ ہے یہ تو اپنی نوکری کر رہے ہیں صحیح نہیں میرے خیال میں تو یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اہلیہ کو کتنا غصہ کیوں آگیا کہ اسمان سیاگ نازلو پتہ کیا بات ہے سمجھئے ذرا بولیے اس بندے نے پڑھئے ذرا اس بندے نے کہا کہا مرد خدا کو کیا کہا ہے اہلیہ نے اس پچاس کے سرکار پچھوات دیا اگر میں مرد خدا نہیں اس سے پیچھے 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 بادشاہ نے پچاس پانیوں کے ایک سردار تو اس کے پچاسوں پانیوں سمجھ اس کے پاس دے جا اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ایک چیزیں کی چھوٹی کا بیٹھا ہے اگر ایک منٹ اس نے کس سے کہا مرد خدا سے کہا اہلیہ سے کہا کیا کہا اے مرد خدا بادشاہ نے کہا ہے بادشاہ نے کہا ہے تو کیا کہا رہا غلط کہا ہے ٹھیک تو کہا ہے لیکن خدا کے خادم سے اس طرح بات کرنی چاہیے سوری خدا کے خادم سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے کئی دفعہ میرے بچے سکول میں ڈائریکٹ مجھ سے کہتے ہیں سر میں کہہ دو پہلے میں نے کہا پہلے آپ نے یہ نہیں بولا سر سلام علیکم کیا حال ہے اس حر سورجی سر کیا حال ہے سر میں کہہ دو پہلے سیکھ بولا سیکھو بولا سیکھو پہلے ڈائریکٹ میں سر کو کہا کر ایسے کر دو اس بندے کچھ پتا ہونا چاہیے تھا یہ بندہ کون ہے کیا یہ ممولی شخص ہے یہ مرد خدا ہے مرد خدا کو دو کھڑے آئے باقشہ کہتا ہے ہوت نیچیہ is it the way of talking کہ یہ talking کا طریق ہے اس لیے کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ زندگی اور موت میری زبان کے قابو میں ہیں امین اصل میں آئیہ سکھانا چاہتا ہے دنیا کو کہ تمہیں پتا ہو کہ خادم کی عزت کیسے کرتے ہیں امین حکم کا تو مار رہا ہے لیکن تو بات کس سے کر رہا ہے بات کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے to whom I am talking میں بات کس سے کر رہا ہوں امین کلام کے مطابق دعوت کے بارے میں لکھا ہے دعوت جو تھا وہ صاحب تمیز تھا صاحب تمیز کا کیا مطلب ہوتا ہے جس کو بولنے کی تمیز ہو جس کو پتا ہو بڑے بھائی سے کیسے بولنا ہے جس کو پتا ہو میں نے باپ سے کیسے بات کر رہی ہے یہ جتنے لوگوں کو بولنے کی تمیز نہیں نا یہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے میں آپ کو بتاؤں آج اب کے لی طرح ہم میسیجوں میں آپ کو بتا رہا ہوں صاحب تمیز لوگ ترقی کرتے ہیں صاحب تمیز لوگوں کو خدا حکمت سے معمور کرتا ہے آمین جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں تو دعوت کے اندر تو بے شمار خوبیاں تھی لیکن اس کے اندر سب سے بہتریر خوبی میرے کاغذوں میں یہ تھی کہ وہ صاحب تمیز تھا تو ہم نے کہا وہ گفتگو میں صاحب تمیز تھا گفتگو میں اس کو پتا تھا میں نے جاتی جلو سے بات کیسے کرنی ہے اور اس کو یہ بھی پتا تھا میں نے اپنے بڑے بھائی سے بات کیسے کرنی ہے ابھی اس بندے کو نہیں پتا مرد خدا سے کیسے بات کرنی ہے مرد خدا بات سے کہتا ہے نیچے اترہ وارے واہ this is not the way تو نے کہا اچھا ایک طرف تو تو مجھے مرد خدا کہتا ہے اور دوسرے تجھے تمیز نہیں اگر میں مرد خدا ہوں تو آسمان سے آگ نازلو اور تجھے بھی اور تیرے ساتھ پچاس شپائیوں کو بھی بسم کر دے اور آگے کہ لکھا ہے فوراں کیا ہوا پس آگ آسمان سے نازل ہوئی at same time اسی وقت ہاں جی اور اسے اس کے پچاس سمیں بسم کر دیا بسم کر دیا ختم یہ واپس نہیں گئے بات سے بیٹ کر رہا ہے میں نے کہا تھا یہ لوگوں کو پکڑ کے لاؤ پکڑنے والے چھوٹی ہو گئی ان کی بسم ہو چکے ہیں پھر آگے پڑی ایزر ایک اور گروہ پہ جا پھر اس میں دوبارہ پچاس سپائیوں کے دوسرے سردار کو اس کے پچاس سپائی ایک دوسرا گروہ پہ جا ایک دوسرا گروہ پہ جا وہ بھی پچاس سپائی اکاون پہلے مار گئے ہیں اکاون اور جا رہے ہیں فیفٹی ون پہلے چھوٹی کر کے فیفٹی ون اور جا رہے ہیں آگے پڑھئے اس نے اس سے مقاتب ہوتا کہا ہے اے مرد خدا اس نے بھی ویسی زمانی استعمال کیا ہے مرد خدا آپ کو پتا ہے سپائیوں کی زمان اچھی نہیں ہوتی مانتے ہو نا سپائیوں کی زمان ہوتی تھے سپائیوں تھے سردار دی زمان تھے بڑی سپیشل ہوتی یہ یہ سپائیوں کی زمان انہیں میں سے مار گئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھو زبان سے مر رہے ہیں کس سے مر رہے ہیں یہ روحانی موت نہیں مر رہے ہیں جسمانی موت مر رہے ہیں امین دوسرا بھی کیا مرد خدا بادشا کہتا ہے جو دوترا آپ کسی پادری صاحب کو کہہ سکتے ہیں حریت شرم کیا کر یہ باتیں کرتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں مرد خدا جو ہوتے ہیں جو خدا کے بندے ہوتے ہیں بہت عزت کے لائک ہوتے ہیں آپ کو بتا وہ خدا کے نمائندی ہوتے ہیں ان کو پانی پلایا خدا کو پانی پلایا ہوتا ہے خدا کہتا ہے تمہیں ان کو پانی پلاوگو پیمنٹ میں کروں گا تمہیں اس کا مطلب ہے خدا کے تو بڑے خاص لوگ ہیں اگر میرا بچہ کوئی چیز پیئے تو پیمنٹ میں کروں گا کہ یہ کرے گا بولو اس کا مطلب ہے میرا یہ خاص ہے اس لیے میں اس کی پیمنٹ کر رہا ہوں امین مرد خدا جو ہے وہ خدا کا بندہ ہے مرد خدا کا مطلب ہی خدا کا بندہ ہے وہ مان رہا ہے کہ یہ مرد خدا ہے جائے دلیجے وہ طرح بھلے بادشاہ کہہ رہا ہے تجھے بولنے کی تمہیں اس نہیں اور مرد خدا کیا بولا پھر پڑھئے ذرا لیجہ نے ان کو بھی جواب دیا کیا کہا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل اور کیا کرے تجھے ابھی تیرے پچاستو سمید بسم کر دیں اور ہوا کیا پس خدا کی آگ آسمان اسی وقت خدا کی آگ نازل ہوئی کتنے بندے مرے ہیں ایک سو دو بندے مر گئے ان کا کوئی گناہ نظر آ رہا ہے مجھے تو اگر بڑے فرما بردار ہے ڈیوٹی کر رہے ہیں ڈیوٹی بھی کرو لیکن گفتگو میں صاحب تمیز ہو ڈیوٹی کا مطلب یہ نہیں کہ پاگل ہو جاؤ ڈیوٹی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی زمان ہی تبدیل ہو جائے نہیں یہ بھی بسم ہوگے دوسرے کے وہ بھی بسم ہوگے بادشاہ کو کسی نے جا کر بتا دیا کہ وہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے اس نے کہا ہے آگے پھر پر یہ ذرا پھر اس نے ایک اور گروہ بیجا جب بھی بیجتا ہے بیجتا پچاس ہی ہے پچاس کے ساتھ ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے ان کا میرے خیال میں پلانٹون کیپٹن ہوتا ہے میرے خیال میں ان کا پلانٹون کیپٹن ہے آمین ہمجی پھر کیا ہوا یہ تیسرا بندہ جو ہے یہ صاحبی تمیز ہے یہ کیا ہے صاحبی تمیز ہے یہ گیا کیا یہی سے باتیں کر رہا نہیں 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 اوپر گیا وہ سمجھتا ہے کہ مرد خدا کو ساتھ دور سے بات نہیں کرنی اس کے پاس دیا کر بات کرنی ہے آمین اس کو کہتے ہیں گفتگو میں صاحبی تمیز جو آپ سے بڑا ہے جس کی آپ کو عزت کرنی چاہیے عزت یہ سکھاتی ہے کہ اس کے پاس جا کر بات کرو مجھے پتا ہے جب کبھی میں سکول میں ہوتا ہوں اور میں نے پرنسپل سے بات کرنی ہو پرنسپل جا رہا ہو تو کہہ میں دور سے بولوں گا ہیلو پرنسپل وہ بولے گا پتر کال سے نوکری پہ نہیں آنا تو نے میں بھاگتا ہوں اس کے پاس پہنچنے کے لیے کہ دور سے بات کرتا ہوں اس سے آپ کو سمجھا رہے ہیں جب باری بات میں کیا بول رہا ہوں باگ کے جاتا ہوں پاس جاتا ہوں پہلے اسلام پھر بات شروع کرتا ہوں کہ دور سے ہی باقی کیا کر رہے تھے باقی دور سے یہ کیا کر رہا ہے باقیوں کو کھڑا کیا آ گیا گیا اور جا کر گھٹنوں کے بل ہو گیا اور کیا کہتا پڑھ گیا ذرا اور اس کی مندت کر کے اس سے کہنے کیا کیا کرنے لگا آٹر نہیں سنوڑا باقشاہ کا حالہ کس کے پاس آٹر ہے نو آٹر مند کی پہلے چھک گیا پھر مند کی کیا بولتا ہے ہنجی اے ملت ہے خدا میری جان اور ان پچاسوں کی جانے جو تیرے خادم ہیں اوہ مائی گاڈ ہم سارے تیرے خادم ہیں بے جا کس لئے خادم کس کے ہیں یہ ہے زبان یہ ہے زبان ہم تیرے خادم ہیں یہ پچاس بھی تیرے خادم ہیں تو ٹیلہ کیا نہیں جارلی نہیں کھرگانہ تو نہیں کھلانے آئے آئے تو اسے لینے ہیں لیکن صاحبِ تمیز ہیں بات کرنے کا طریقہ ہے پھر پڑھئے ذرا اے مردِ خدا میری جان اور ان پچاسوں کی جانے ہاں جی جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گرام بہا ہو ہاں جی تیری نگاہ میں گرام بہا ہو ساٹیس جان سے خیال کریں ہماری جانیں تیرے ہاتھ میں ہیں ہاں جی دیکھ آسمان سے آگ نازل ہوئی ہاں جی پچاس پچاس پائیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو ان کے پچاسوں پید بسر کرنے دیا ہاں جی ہم میری جان تیری نظر میں گرام بہا ہو آگے فَبْرَ خدا کے فرشترا اور ایلیا سے کاؤں انہیں نہ نال چل جائے بندے ٹھیک نہیں انہیں بولنا ہوں د Pav ان کی زبان ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں جس کی زبان ٹھیک اُس کے ساتھ خدا کے بندے چال پڑتے ہیں اور خدا کے بندے نہیں چل پڑتے سمجھیں خدا ہی ساتھ چال پڑتا ہے ان کے جس بندے کی زبان ٹھیک اس کے ساتھ کون چلتا ہے اے زبان آپ کی ٹھیک نہیں太ی یہ کیا زبان ٹھیک نہیں ہے sorry for that اپنی زبان ٹھیک کرو پھر یہاں وہ آپ کے ساتھ چلے گا امین کیونکہ کلام میں لکھا جب دو شخص آپ اس میں متفق نہ ہوں گے تو وہ کٹھے کیسے چل سکتے ہیں چل ہی نہیں سکتے خدا ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہے جو گفتگو میں صاحب تمیز ہوتے ہیں امین آگے پڑھ گیا ذرا بس وہ اگلی بات ہے اس کو جا کر وہی وہی کلام سنایا جو پہلے ہی نازل کیا تھا خدا منت فرماتا ہے کہ کیا اسرائیل میں خدا نہیں ہے جو تُو نے بالزبوب کے پاس اپنے بندے پہ بیجے ہیں تُو نے اسی بستر پر پرتر تُو مر جائے گا مطلب کہنے کہتے ہیں جب مجھے یہ بتائیے جو پچاس پچاس سپائیوں کے دو جتے مر گئے کس نے مارے یہ لیڈر کی زبان ٹھیک نہیں اور میرے خیال میں جس لیڈر کی زبان ٹھیک نہیں اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے کلام پتہ کہا لکھا غصہ بار آدمی کے ساتھ دوست ہی نہ رکھ اور اس کے ساتھ جا بھی نہ کہیں کلام میں لکھا ہوئے جو غصہ والا بند اس کے ساتھ کہیں جانا بھی نہیں چاہیے امسال کی ٹائم تھوڑا میں پڑھ دوں اوپر سے غصہ والا ادمی کے ساتھ دوستی بھی نہ رکھ اور اس کے ساتھ بھی نہ جا وہ زبان سے مروان دے گا آپ کو آمین یہ پہلے بندوں نے یہ بچائروں کا قصور ہے یہ تو بولنے ہی نہیں لیکن غلط بندے کے ساتھ ہیں جس بندے کی زبان ٹھیک نہ اس کے ساتھ آپ کا چلنا بڑا خطرناک ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہیں جو اپنے موں کی نگاہ بانی کرتا ہے وہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے ایک اور بات ادھری پڑھئیے ذرا ایک اور بات دوسرا صلاح تینیت پہلے نکالا ہوا ہے دوسرے باپ میں جائیے یہ واقعہ پہلے باپ میں تھا بھی دوسرے باپ میں بھی ایک واقعہ ہے زبان میں کوئی بچہ ہو یا بڑا ہو خدا زبان کو بڑا اہم سمجھتا ہے میں آپ کو بتاؤں جی دوسرے باپ نکالا ہے آپ نے آپ اس کی ڈیریکٹ ذرا تھئیسویت میں آ جائیے جی اور وہاں سے وہ بیعت ایم کو چلا ایلیشا کی بات ہو رہی ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے پہلے کس کی بات پر رہے تھے ایلیہ کی ایلیہ تو چلا گیا اسمان پر ایلیہ تو چلا گیا اسمان پر پیچھے رہے گئے ایلیشا ایلیشا وہاں سے بیعتیل کو چلا ہاں جی اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا اور جب وہ بیعتیل کی طرف راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے تھے ہاں جی اور اسے چڑھا کر کے لے لگے چڑھانے لگے کس کو علیشا کو نبی کو رہتے ہیں بیعتیل میں بیعتیل کا مطلب ہے خدا کا گھر شہر کا نام بڑا پیارا ہے بچے بھی اسرائیلیوں کے ہیں جن کے درمیان میں دن کوئی نہ کوئی نبی نظر آتا ہے ان کو تو پتہ ہونے سے یہ نبی کی کیا عزت ہے آمین لیکن افسوس لگتا ہے ماں باپ نے بچوں کو سکھایا ہی نہیں کہ پادری صاحب کی عزت کرتے ہیں ہوا کیا چڑھانے لگے کس کو چڑھانے لگے آئی اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں علیشا کو چڑھانے لگے اس کا مطلب اس سے سپیشل مخاطب کیا ہے کسی کو چڑھایا جاتا ہے مہدر کر کے اس کی طرف ہوں کر کے اس کی تو اس کو سنایا جاتا ہے اور کیا کہنے لگے پڑھئے ذرا کہنے لگے چڑھا چڑھا جا اے گنجے سر والے اوہ گنجے سر والے چڑھا چڑھا جا کیونکہ علیشا جو تھا اس کا سر گنجا تھا کیا گنجا سر ہونا کو برائی ہے کیا کہا تھا موسیٰ کو خدا نے اے آدمی کا موں کس نے بنایا ہے یہ تو میں نے بنایا ہے آدمی کا سر کس نے بنایا ہے گنجہ بنایا ہے تو میں نے بنایا ہے اگر بار بنایا ہے تو میں نے بنایا ہے ابھی یہ مرد خدا ہے بچے کہنے لگے اے گنجہ سر والے چڑا چلا جا آگے اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا علی شاہ جا رہا ہے اور پیچھے سے بچے چلا رہے ہیں پیچھے سے اور اس نے مر کر دیکھا اور نظر کی تو کیا کہا اس نے خداوت کا نام لے کر ان پر لانت کی خداوت کا نام لے کر ان پر کیا کی لانت کی ہو سکتا آپ کہیں یاد نبی نے لانت کر دی ہاں ہو سکتا آپ کے ذہن میں آئے لیکن خدا جو کچھ کرتا ہے سکھانے کے لیے کرتا ہے نبی کچھ نہیں بولتا جب تک خدا اس کا مو نہ کھولے خدا نے اس کے مو میں ڈالا ہے کہ ان پر لانت کر تاکہ ان کے ماں باپ سیکھیں اور انہوں والی نسلیں سیکھیں آمین علی شاہ نے کیا کیا پیچھے مو کرتا ہے ان بچوں پر کیا کی لانت کی اور آگے پڑھ گئے اسی وقت بانہ میں سے دو ریچنیاں نکلیں اور کیا کیا اور انہوں نے ان میں دیالیس بچے پار لانے فورٹی ڈو بچے کتنے بچے فورٹی ڈو بچوں کا کیا قصور ہے جی آپ کہیں گے بچوں کا قصور ہے میں کہتا ہوں خدا نے بچوں کو نہیں سزا دی خدا نے ان کے ماں باپ کو سزا دی ہے جنہوں نے بچوں کو سکھایا نہیں ہے کہ خادموں کی عزت کیسے کرتے ہیں یہ سزا ماں باپ کو دیا ہے اب مجھے بتائیں جب ماں باپ ان کے آ کر بازو سیر ہڈیاں لے کر گئے ہوں گئے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چالیس بچے دو ریچنیاں کتنی بری طرح ان کو انہوں نے ٹکڑے کیے ہوں گئے یار یہ ریچنیاں کہاں سے آ گئی یہ کہاں تھی چھپی ہوئی ان کو کس نے خصہ دلایا خدا ایسا کرتا ہے اگر خدا گدی کو زبان دے سکتا ہے تو ریچنیوں کو بھی بار لا سکتا ہے اور بطالیس بچے انہوں نے پھاڑ کھائے ہوا کیا ہے بچوں کو بولنے کی تمیز نہیں سکھانے کس نے تھی میرے خیال میں یہ خدا نے بچوں کو انہیں سزا دی بچوں کے ماں باپ کو سزا دی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا نہیں ہے تو بچوں خادموں کی عزت کرتے ہیں اب آپ کے گھر میں کوئی خادم آئے بچوں کو کہا کریں میں کچھ گھروں میں جاتا ہوں وہ جو بڑا اچھا لگتا ہے ایک دن ایک دن گھر میں گیا تو دروازہ کرکٹ آیا تو بچہ باہر آیا تو واپس سلا گیا وہ جا کر بتاتا ہے کہ پادری صاحب ہے اچھی بات ہے ایک اور گھر میں گیا تو اس کی بجائے کہ بچہ پوچھ کر جائے پادری صاحب اس نے جلدی سے پادری صاحب جلدی سے کھول دیا اس کو ویلکم کرنی جلد ہے لیکن ہم ہی سکھاتے ہیں ہم ہی سکھاتے ہیں اگل آپ کو پتا ہے ہی خدا کا بندہ ہے تو پھر اس کو رسپیکٹ دیں کیونکہ اس کی رسپیکٹ خدا کی رسپیکٹ ہے امین امین انہوں نے اس کی رسپیکٹ نہیں کی ان بچوں نے انہوں نے مرد خدا کی رسپیکٹ نہیں کی ہے سپاہیوں کے سردار نے ایلیا کی رسپیکٹ نہیں کی تھی انہوں نے تلیشہ کی رسپیکٹ نہیں کی ہے اور ایک کونسی موت مرے ہیں جسمانی موت سبب کیا ہے پھر یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ زندگی اور موت زبان کے کعبو میں ہیں is it ok پہتے تو بہت سی ہیں اب میں ترہا روحانی موت کی طرف چلنے لگا ہوں روحانی زندگی کی طرف چلنے لگا ہوں آپ کو پتا ہے میرا خدا من جب مسلوب ہوا ہے تو اس کے دائیں بائیں تو ڈاکو تھے یاد آ رہا ہے ایک نے کہا یسوس سے اگر تو خدا کا بیٹا ہے خود بھی بچ ہمیں بھی بچا پاس ہی دوسرا تھا اس کو ڈھنٹتا ہے لکھے اکشنے ادھر اس کو ڈھنٹا اور تو خدا سے نہیں ڈرتا مجھے لگتا ہے اس نے توبہ کر لی ہے خدا سے ڈرنے کی بات ہے ڈاکو کرے تو اس کا مطلب ہے بندے میں تبدیلی آ گئی ہے بندے میں تبدیلی بھلے سلیپ کی اوپر یہ آئے امر آ دو گئی ہے نا اس کو کہتا ہے ڈھنٹتا ہو تو خدا سے نہیں ڈرتا تو کس کو کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا یسو سن رہا تھا اگر یسو اس کی سن رہا ہے تو یسو یہاں سے اس کو سن رہا ہے تو اس کی بھی تو سن رہا ہے یسو اس کی بھی سن رہا ہے یسو اس کی بھی سن رہا ہے لیکن یسو نے کچھ نہیں بولا چپ رہا ہے اس کی بھی سنتا رہا ہے اس کی بھی سنتا رہا ہے لیکن جب اس نے کہا جب تُو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے اچھا بندہ بڑا تیزے نہیں لیا کہ ہمیں یاد کرنا مجھے یاد کرنا جوٹی ہفدار آنے پر اتھیا کہ مجھے تھے آگیا اتھیا کہ ہمیں نہیں بولا یاد کرنا اس کے دوستی ختم ہو چکی ہے اب اس کی سنگت ہے خدا بان جب تُو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا بہت اچھے کام کیا ہے اس نے اس نے زبان سے کہا ہے بولو کچھ پریکٹیکل ہی کیا ہے اس کی سارا یہ مو کا اکمال ہے اس کی زبان کا اکمال ہے اس نے کہا اور آگے سے یسو نے بھی کہہ دیا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو آمین آمین دو یو بلیو کہ فردوس میں کیا کہ جا کر کیا بتاتا ہوگا میں گارے سے کہتا ہوگا کہتا ہوں انہوں نے زبان کے حقابو میں ہے میری زبان مجھے یہاں پر لے آئی ہے پوچھتے ہوگا کہتا ہوگا میں ڈھاکو تھا پھر تو آگے سے کیا کہتا ہوگا میری زبان لے آئی ہے زبان بندے کو کہاں سے کہاں پنچا دیتی ہے آمین 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 اپنے موں کی نگہ بانی کریں جو اس کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اس نے اپنی جان بچا لی اس لئے اپنی جان بچا لی اور یہ ہو سکتا ہے یہ ہستا ہولہ یہ خدا کی بات سے کی باتیں کر رہا ہے اور آج بھی جب لوگ توبہ کرتے ہیں توبہ نہ کرنے اور اس پر ہنستے ہیں جب بفتسمہ کو لیتا ہے تو بفتسمہ ناو لینے والے اس پر ہنستے ہیں اور ہنستے ہی رہ جائیں گے یہ بھی آپ کو میں بتا دوں لینے والے آگے نکل جائیں گے جو بولتے ہیں وہ آگے نکل جائیں گے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے نجات پانے کے لیے اقرار موں سے کیا جاتا ہے ایمان لائرہ دل سے ہوتا ہے رومیو کے خط کے دشوے بار میں لکھا ہوا ہے پڑھئے پڑھئے جلدی کے ساتھ رومیو کے نام پلسل کا خط اس کا دسوے بار ہاں جی اس کی دسویت شاباش کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے ہاں جی اور نجات کے لیے اقرار موں سے کیا جاتا ہے نجات کا تعلق اقرار سے اور اقرار کا تعلق موں کے ساتھ ہے سب تک آپ موں سے نہیں کہے گا خدا من مجھے معاف کر آب ہاتھ جڑ کے کھڑے رہے ہیں تو دیکھتے نہیں پنکھا کیسے چل رہا ہے نجات پہ جائے گے یہ نجات آپ کی سٹارٹ ہی آپ کے موں سے ہوتی ہے تو نجات یسو دینے کے لیے اس نے کہا جو ایمان لائرہ وہ بابت اسماع لے وہ کیا پائے گا نجات پائے گا زبان رکھتے ہوئے بندہ جہنم میں چلا جائے بڑا افسوس اس بندے کے بعد میں سب ایتا ہوں اے ڈاکو کچھ پر افسوس افسوس اس ڈاکو پر اس کی زبان تھی ایتر بڑیاں گلہ کرنے ہیں یسو سے اتنی باتیں کر رہا ہے تو کوئی کام کی بات نہیں تو کر سکا بادشاہی کی بات بھی تو کر سکتا تھا بچنے کی بات بھی تو کر رہا ہے کئی دفع ہم بودھ بولتے ہیں لیکن کام کا نہیں بولتے ہیں یسو سے جب بھی بات کریں نجات کی بات کریں یسو سے جب بھی بات کریں اسمان کی بادشاہی کی بات کریں یسو سے جب بھی بات کریں فردوس کی بات کریں امین زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہیں جو اس کو پاتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں اس نے پھل کھایا ہے یہ پھل بے پیشارہ رہ گیا ہے اس بند نے فردوس کا پھل اپنی زبان کے سبب سے کھایا ہے امین تھوڑا سمیں اور آگے بڑھتا ہوں یاکوب نے زبان کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے میں نے کہا تھا کہ بیسے تو ایک بائبل مقدر سے زبان کے بارے میں بھری ہوئی ہے پتہ نہیں کیا کیا زبان میں لکھا ہوا ہے کہہ نہیں کہ زباب ہم پتہ نہیں کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں نکل یہ میرے ساتھ یاکوب کا تیسرا یاکوب کا عام خط اس کا تیسرا باب مل گئے سب کو ہاں جی پہلے تو پہلے باب کیم انیس ویت ہے تو پڑھے جی 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 اے میرے پیارے بھائیو یہ بات تم جانتے ہو پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دیرا اور کہہ میں دیوا ہو یہ سب سننے دا میرے پیچھے بول گئے ہر آدمی ہر آدمی اس میں بی بی بھی آتی ہے شہر بھی آتا ہے بیٹا بھی آتا ہے بیٹی بھی آتا ہے بزرگ بھی آتا ہے چھوٹا بھی آتا ہے بڑا بھی آتا ہے میرے پیچھے بول یہ ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دیرا ویسے ریشو دیکھیں خدا نے بولنے کے لئے کتنے موں دیئے ہیں اور سننے کے لئے کان کتنے دیئے ہیں اس کی ریشو کیا ہے بولنے کی ریشو زیادہ ہے کہ سننے کی ریشو زیادہ ہے جو چیز دو ہے اس کا مطلب ہے وہ زیادہ ہے یہ آپ کے پاس دو انسٹرومنٹ ہیں بولنے والا ایک انسٹرومنٹ ہے امین اس لئے سننے میں کیا ہونا چاہیے تیز بولنے میں کیا ہونا چاہیے اس کو زیادہ استعمال کریں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں talk less میرے بچے والی ہے talk less listen more talk less listen more یہ کس کو سنانا ہے اپنے آپ کو یہ کس کو سنانا ہے اب کئی دفعہ ہم لوگوں کو سناتے رہتے ہیں اوہ بھائی اپنے آپ کو سنائیں جس بندہ نے اپنے آپ کو کلام نہیں سنایا کبھی ترقی نہیں کرے گا میں آپ کو بتاؤں اگر لوگوں کو سناتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر پیچھے والی ہے talk less listen more بولنے میں دھیرہ سننے میں class اس کے بڑے فائدے ہوں گے آپ کئی عزمائشوں سے بچ سکیں گے کئی پڑی بڑی عزمائشوں سے آپ بچیں گے میں آپ کو بتاؤں آپ کی زمان پتہ نہیں آپ کو کہاں سے کہاں پنچا دیں اس لئے یعقوب نے زمان کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اس نے کہا ہے ہم اکثر ہی خطا کرتے ہیں کانوں سے نہیں زمان سے کانوں سے نہیں خطا کرتے ہیں کانوں میں جو ہا رہی ہے تو پکے کھلے ہوئے ہیں یہ آن اف ہوتے ہیں یہ permanent ہونڈ رہتے ہیں امین میرے گا میں جب سو جاتے ہوں اس وقت لگتا ہے کوئی قوتے سماعت کم ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے پھر پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ذرا تیسے باب کی پہلیت میں آجائے گیے ڈائریکٹ اے میرے بھائیوں تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے ہاں جی لوگوں کو بولنے کا برا شوق ہوتا ہے کئیوں کو بولنے کا برا شوق ہوتا ہے اچھاتے ہم ٹیچر بن جائے ہاں کیونکہ استاد زیادہ کیا کرتے ہیں استاد زیادہ بولتے ہیں ان کا دل کرتا استاد بنے ان کو یہ نہیں پتا استاد بننے میں بڑے پرابلمہ دائیں گے آپ زیادہ بولیں گے اور جب آپ زیادہ بولیں گے آپ سے زیادہ غلطی ہوں گی اگر آپ دس باتیں کرتے ہیں دو غلطیاں کرتے ہیں سپوس آپ دس باتیں کرتے ہیں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اور اگر آپ سو باتیں کرتے کریں گے کتنی غلطیاں ہوں گی اور اگر آپ کریں گے دس باتیں تو غلطیاں کتنی ہوں گی تو فیدہ نہیں ہے کہ دس ہی باتیں کریں جی ابھی تو پلوس کہتا تھا میرے خیال میں میں ایک دو باتیں کام کی کارلوں تو صحیح ہے اہمین اور یہ کیا لکھا ہوا ہے ہاں جی کیوں بھئی استاد اس لیے کہ زیادہ بولتے ہیں اور بولنے میں خطا ہو جاتی ہے پرابلم اس جس کے استاد زیادہ بولتے ہیں اور بولنے میں زیادہ خطا ہو سکتی ہے ہاں جی اس لیے اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کر رہے ہیں ہاں آگے کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا کر رہے ہیں اکثر معاملہ باتوں کا استاد زیادہ بولتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ باتوں میں کیا کرے بہتر ہے کہ نائی بنے کاتی بنے کاتر استاد بنے بہتا استاد نہ بنے اہناکہ منہو ہر شادہ ہی پتا ہے جیتا نہیں پتا کر منہو نہیں پتا جو زیادہ استاد بنتے ہیں انہوں نے چڑھی کلتا نہیں پتا ہو بھی کنمریدہ بھی پتا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں چل کیوں بھئی جس بات آپ کو پتا نہیں آپ کو بتانا چاہیے کہ وہ میں یہ بھی آتا ہے کوشش کیا کریں یہ تو کہا ہی نہ کریں مجھے آتا ہے یہ لفظ بڑے خطرناک ہے آپ کو آتا بھی ہے تو کریں ٹھیک ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں یہ ہے خوبصورت بات آمین اور آگے پڑ یہ کیا لکھا ہوا ہے جو شخصی شخص نے اپنے باتوں کو اپنے مو کو کنٹرول کر لی اس نے سارے اس کا مطلب ہے یہ مو کیا ہے پورے بدر کا سٹیرنگ ہے داری کو کہا سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور بدر کو کہا سے کنٹرول کیا جاتا ہے آپ کا آپ کا سٹیرنگ کونس ہے اور کس کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں ہے یہ سٹیرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی زبان آپ کے کابو میں ہے آپ کے ہاتھ میں ہے اور مزہ داری کی بات یہ زبان کا سٹیرنگ کابو میں نہیں رہتا یہ بھی لکھا ہوا ہے ہے یہ بڑا اس میں سو رہا ہے کار کا شیرنگ تو کب ہوا جاتا یہ نہیں کب ہوا تھا پر یہ کیا لکھا ہوا ہے جب ہم اپنے کابتے کرنے کے لیے گھوڑوں کے موں میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدل کو بھی گھما سکتے ہیں سیدھی سیدھی بات ہاں جی دیکھو جہاد بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز نوان سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی بدوار کے دنیا سے مانگی آپ سب کو نہیں پتا ہے جو یہ نیوی والے باتوں کو سمجھتے ہیں یا جو سمندروں پر کام کرتے ہیں ایک ریڈر ہوتا ہے چھوٹا سا بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے اور برانوں کے سارے بڑے جہاز کو ایک چھوٹا سا پیس ہوتا ہے پیچھے وہ گھما دیتا ہے وہ ایسے کار دے تو پورا جہاز ایسے ہو جاتا ہے اس کو ایسے کار دے پورا جہاز ایسے ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی چیز تھی اس کو پتوار کہتے ہیں انگریزی میں رڈر بولتے ہیں اس کو اس سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں اتنا بڑا بدن ہے تو سٹیرنگ کتنا کہیں آمین آگے پڑھئے ذرا اسی طرح زمان بھی ایک چھوٹا سا عزب ہے اور بڑی شیخی مارکی ہے آہ ہے چھوٹا نا شیخی بڑی ہے چھوٹا نا شیخی بڑی ہے چھوٹا نا شیخی بڑی نہیں اوہ میں بہلان آنوں انہیں کی بیکھڑے ہیں تو وہ تا بول دے مار دے انہیں کھانی یہ بچھا رہے ہیں ہاں مار کر دے کھانی یہ چیلنج کی دے کھانی چیلنج ہاں کھانی ہے جس طرح تھوڑی سی آگ پورے جنگر کو آگ لگا دیتی ہے ہاں جی یہ فوٹا بھی بیپریز نے بڑی ہے زبان بھی کیا ہے ایک آگ ہے یہ سمجھو ماچز ہے یہ کیا ہے یہ ماچز ہے اس سے آپ آگ لگا سکتے ہیں آن دے نہیں تو تھی آگ ہی لاشڑی پھڑ کے گل کی تھی آگ لاتھی سنے گا تھی یار انہیں گلیں سکتے ہیں آگ لاشڑی جار کی مطلب یہ زبانی تو ہے جو آگ لگا دیتی ہے آگے پڑھئے ہاں اگر یہ کابو میرا رکھی جائے تو یہ شرارت کا عالم ہے ہاں جی اور سارے جسم کو دال لگاتی ہے یہ پورے جسم کو دال ہی لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے پڑھتے جائیے اور جھنت کی آنگ سے جلدی رہتی ہے پڑھتے جائیے ہندازہ کرے انسان چیزیں کابو کر لگے زبان نہیں کابو کر سکا حالانکہ وہ اس کے اپنے پاس ہے ہاں جی کابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں آئے بھی ہیں مگر زبان کو پوری آگی کابو میں نہیں کر سکتا یہ تو چھڑ دیئے انہوں بھارہ چھڑ دیئے نہیں یہ نقصان کرے گی جب تک کچھ چیز انڈر کنٹرول ہو وہ ٹھیک رہتی ہے پتہ آگ انڈر کنٹرول ہو آگ اچھی چیز ہے اس وقت اچھی ہے اگر انڈر کنٹرول ہو لیکن اگر انڈر کنٹرول نہ ہو تو یہ تباہ پھیر دیتی ہے ایسا ہے نا اسی طرح یہ ماجس بڑی اچھی ہے جب کنٹرول ہو انڈر کنٹرول ہو اگر یہ انڈر کنٹرول نہ ہوئی یہ تباہ پھیر دیگی میں آپ کو بتا رہا ہوں آمین فائر جو ہے نا فائر it is your servant یہ آپ کی سلیم ہے غلام ہے کب تک جب تک آپ کے کنٹرول میں ہے لیکن اگر یہ آپ کے کنٹرول سے گئی نکل تو پھر پھر آپ کو بھی جلائے گی آپ کا گھر بھی جلائے گی اور ہو سکتا پورا ملہ جلا کے رکھ دیں آمین اور یہی حال آپ کا اس کا ہے آگے پڑھئیے ذرا جب آپ کو کوئی آدمی قابل میں نہیں کر سکتا پھر آپ کو بلا ہے جو کبھی رکھتی ہی نہیں اوہ مائے گاڈ شروع ہونے ہیں ساہی اینجا کیسری جال پہ ان دیئے ہاں جی زہر قاتل سے پھری ہوئی ہے اوہ مائے گاڈ ہاں اسی سے ہم خدا ود اور باپ کی حمد کرتے ہیں دیکھو خوبصورت بات شاکوب کہتا ہے حرانی آپ ہوتے اسی سے ہم کیا کرتے ہیں جید کا درہے ہیں ہوتے جید اسی سے آپ ضبور کر رہے ہوتے ہیں حلیلویہ تعریف کریں گے اور اسی سے پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں اور اسی سے آجیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں ہاں آر آگے ایک ہی موہ سے مبارک بات اور بد دعا نکلتی ہے موہ دو ہونے چاہیے دے سن ایک موہ رکھا ہو دعا دینے کے لیے ایک موہ رکھا ہو بد دعا دینے کے لیے نہیں موہ ایک ہی ہے موہ ایک ہی ہے پڑھ یہ ذرا اے میرے بھائیوں ایسا نہ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک موہ ہے اس کو ایک کام کے لیے استعمال کریں موہ کو کتنے کاموں کا استعمال کرنا ہے ایک کام کے لیے دو کام کے لیے استعمال نہیں کرنا اس کو ایک کام کے لیے یوز کرنا ہے پڑھ یہ کیا لکھا ہے چشما کے ایک ہی موہ کے میجھا اور تھا ہی پانی نہیں کرنا ہے چشما کا ایک ہی موہ ہے تو پانی کتنے قسم کے نکلیں گے ایک ٹوٹی میں سے دو طرح کا پانی نکل سکتا ہے گرمی اور تھنڈا بھی دو ٹوٹیاں لگوانی پڑتی ہیں میں نے ہر دکھے دو ٹوٹیاں دیکھیں ہیں اے گرم والی تیہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک میں کبھی گرم آجائے کبھی تھنڈا آجائے کبھی گرم آجائے کبھی تھنڈا آجائے یہ سسٹم کے خلاف ہے یہ آؤٹ آف سسٹم ہے کہ اسی سے دعا نکلے اور اسی سے بد دعا نکلے یہ خدا کے سسٹم کے خلاف ہے اس کا مطلب ہے آپ اپنے عزف کا درست استعمال نہیں کر رہے آپ نہیں کر رہے امین پھر بڑی یہ کہنے کا ہوا ہے اسی سے ہم کیا کرتے ہیں ایک ٹی مبارک بات اور بد دعا نکلتی ہے اے میرے بھائیوں ایسا ہم نہ ہونا چاہیے کیا دشما کے ایک ہی موت سے میٹھا اور بھائی پاسی کلتا ہے بڑی بڑی بار ایک منٹ ذرا مجھے یاد ہے ایک دفعہ ارنس ملت صاحب نے جو خدا آمد میں سو گئے ہیں انہوں نے ایک دفعہ بتایا اپنی گواہی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں کسی جگہ پر پرستش کر رہا تھا اور میرے پاس ایک پرچی کو ہی رہ گیا میرے ٹیبل کی اوپر باجے پر میری پرچی رہ گیا تو کہتا ہے کہ حالانکہ میں بہت دیکھتا نہیں لیکن میں نے پتہ نہیں میرے دل میں پڑ تو لوں میں تو کہتا ہے جب میں اس کو پڑھا تو اس پر لکھا باتا ارنس ملت صاحب وہ فلاں والی ذرا غزل سناتے جو کبھی آپ سنایا کرتے تھے کیونکہ وہ بندہ خدا آمد میں جب نہیں تھا تو فلمی غزلیں گایا کرتا تھا تو اس نے پڑھ کر ہسا تو کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ جس نے بھی پرچی لکھی ہے فرمیش کی خدا اسے برکت دے اب اس چشمہ سے کھاری پانی نہیں نکلتا کبھی نکلا کرتا تھا اب اس چشمہ سے کھاری پانی نہیں نکلتا کیونکہ چشمہ وہ ہے جس میں سے ایک ہی طرح کا پانی نکلے اب اس سے پرستش نکلتی ہے وہ غزلیں فلمی غزلیں اس میں سے نہیں نکلتی ابھی اور اگر نکلیں تو بولو is it right غلط ہے اس کا مطلب ہے you are misusing this mouth آپ اس کو misuse کر رہے ہیں غلط use کر رہے ہیں امین امین اس کو کس کے لئے اسمال کریں مبارک بات کے لئے کس کے لئے کس کو مبارک بات دیں مجھے عورتوں کسی کا نہیں پاتا لیکن ابراہم کے بارے میں خدا نے کہا تھا جو تو جو مبارک کہے وہ برکت پائے کہا تھا کی نہیں کہا تھا جو تجھے مبارک کہے وہ کیا کہا ہے جو تو کیا بات ہے جناب امین پڑھے ذرا باروہ باپ نکال گئے بداشت کی کتاب کا باروہ باپ بس ہم انڈ پہ پہنچ گئے ہیں بداشت کی کتاب کا باروہ باپ دوسری اپنے پر لکھا ہوا ہے اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام کیا کروں گا سو تو بھر سے برکت ہو جو تجھے مبارک کہوں ان کو میں کیا کروں گا تیاری تجھے مبارک کہنے کے سبب سے ہی خدا کہتا ہے میں اس کو کیا کروں کہا دے دوں گا پھر میرے پیچھے بولیے جو تجھے مبارک کہیں صرف کہنے سے یہی تو خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کا مو آپ کو برکت دے سکتا ہے آپ کا مو آپ کو کیا دے سکتا ہے اور دیرے کس نے خدا نے برکت دینی ہے آپ کے مو کے استبال کو دیکھ کر کہ آپ نے مو کو صحیح استبال کیا ہے آمین میرے پیچھے بولیے جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کریں اس پر میں لانت کروں گا کیوں وہ بات ہے حلی شاہ پر لانتی کی تھی نا انہوں نے لانتی ہو گئے آمین آمین برکت کہاں ہے اس کے اندر ہے آتی اوپر سے ہے لیکن جب اس کو درست استعمال کرتے ہیں آمین ایک بندہ تھا جس کو برکت دینا دعا دینا تو پسندی نہیں تھا اسے چھاٹ سا پڑھ لیتے ہیں زبور ایک سو نو نکال گئے یہود اسکر یوتی یہود اسکر یوتی جو تھا وہ کبھی کسی کو دعا نہیں دیتا تھا بد دعا ہی دیتا تھا زبور ایک سو نو یقوب کہتا ہے کہ یہ کی موز سے دعا مبارک بات اور بد دعا نے نکلنی چاہئے ایک سو نو زبور جو ہے یہ دعاود نے نبوتی زبور لکھے ہیں یہ نبوت کر دی تھی دعاود نے یہود اسکر یوتی کے بارے میں جاری اسکر یوتی کا بارمشہ گرد تھا ہاں جی مل گیا زبور ایک سو نو جی پانچویں ایسے پڑھئے یہ یہود اسکر یوتی کے بارے میں ہے خدا نے اسے نیکی کی کہ نکمے بندے چور بندے کو رسول بنا دیا لیکن اس نے کیا کی اس کے ساتھ اس نے سب محبت کرنے والے کے ساتھ اداوت رکھی ہاں جی وہ کسی شہری راتی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مقارب اس کے دہنے ہاتھ کھڑا رہے پڑھتے جائیے جب اس کی عدالت کو وہ مجرم دہلے پڑھتے جائیے اور اس کی دعا دی گناہ کی نہیں جائے ہاں جی اس کی عمر پتا ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرے لے واقعہ اس کا منصب دوسرے نے لے لیا متیار اس کا منصب رسول کا لے لیا ہاں جی واقعہ اس کے بچے یتیم ہو گئے اور واقعہ اس کی بیوی بیوہ بھی ہو گئی ہاں جی ایسا ہی ہوا ہوگا ہاں جی ایسا ہی ہوا ہوگا ہاں پرتے جائیے ہاں جی پرتے جائیے اس سب کچھ کیوں ہے یہ اتنی سخت باتیں کیوں اس بندے کے نبو مطیب باتیں لگ دی گئیں اس لیے لکھا وہ میرے پیچھے بولی گئے اس لیے کہ اس نے رحم کرنا یاد نہ رکھا پر غریب اور محتاج اور شکستہ دل کو ستایا تاکہ ان کو مار ڈالے بلکہ لانت کرنا اسے پسند تھا سو وہی اس پر آ پڑی اور دعا دینا اسے مرغوم نہ تھا سو وہ اسے دور ہی رہی اس نے لانت کو اپنی پشاک کی طرح پینا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں کسی کو دعا نہیں دی تھی کہ لانت ہی دیتا تھا لانت ہی اس پر آ گئی جو مو سے قطر آ وہی اس پر آ گئی آمین مارا امتظام ایک چھوٹا سا بندہ ہوتا تھا خدا انت سے بڑی برکت دے وہ ہر بند جو کہتا تھا خدا تجھے برکت دے خدا تجھے برکت دے میں کہتا تھا یار یہ بندہ بڑا با برکت ہوگا وہ کیوں بھئی میں نے کہا یہ ہر بندے کو کہتا ہے خدا تجھے برکت دے پاہ ہمیں وہ برکت دے لیک ہے تو تم ہی انتہ ہے خدا تجھے برکت دے مجھے ابھی میرے بیٹے نے بتایا پچھلے ہفتے دائی نمبر پر بڑی کنوینشن تھی تو اس نے بتایا کہ دیڑی وہ اشفاق جو ہمارے گھر میں کبھی آتا تھا وہ میٹنگ لیڈ کر رہا تھا مجھے فوراً بات یاد ہے کہ یار یہ ہر بندے کو برکت دیتا تھا اس لیے مبارک ہو گیا ہے کیونکہ میں یہ یاد ہم اس کو کہہ رہا تھا میں نے کہا یار تو واقعی مبارک ہو جائے گا کیونکہ تُو ہر بند کو کہتا ہے خدا تجھے برکت دے کیا کہنا چاہیے اونچی بولو پھر بولیے اپنے عادت بنا لیجئے کیونکہ مو سے کیا دینی چاہیے ہاں ہم پیدا کس لیے ہوئے ہیں خدا نے چنا کس لیے ہے ہم برکت کے وارث ہونے کیلئے بلائے گئے ہیں اور برکت کیسے دینی ہے وہ تو اور اچھی بات ہے کہ آپ ہاتھ رکھ کر برکت دیں تو وہ تو اور تم درجے کی بات ہے آمین وہ تو بڑی مبارک بات ہے کہ آپ ہاتھ رکھ کر کسی کو برکت دیں میرے بیٹے دعوت کو ارنس مال نے ہاتھ رکھ کر برکت دی ہوئی ہے سچ بات ہے یہ میرے بیٹے دعوت جو ہے ارنس مال صاحب نے اس پر ہاتھ رکھ کر اس کو برکہ دی تھی یہ کرنگی حال میں پروگرام میں چھوٹا ساتھا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس زبان کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں کیا کیا ہے موت بھی اور زندگی بھی آمین تنزلی بھی اور سربلندی بھی ترقی بھی یہ کس کے قابو میں ہیں جب لکھا نا کسی کے قابو میں نہیں تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو انہوں نے کس پر قابو کیا نہیں ہے آمین دو بڑی پیاری بات کہتا ہے میرے ہٹا دی کر رکھ والی موتنگا بن بیتا میرے وال تو چھتیا آمین آئیے اپنا خکو بند کریں اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھیں اور ہونٹوں سے ہی کہیں کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں خدا کے ساتھ بات کرنے کا یہ ہونٹی ہے جس سے ہم نے برکت پا لی رہی ہے اس کو برکت کے لیے استعمال کریں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے کہیں خداوند کو خداوند میرے ہونٹوں کی نگاپانی کر خداوند مجھے سمجھ آگئی ہے زندگی اور موت میری جسمانی زندگی بھی اور روحانی زندگی بھی اے خداوند میرے جسمانی موت بھی اور روحانی موت بھی خداوند اسی زبان کے ہاتھ میں ہیں اے خداوند میرے ہونٹوں کی نگاپانی کر خدا من میرے ہوتو کی نکابانی کر میری زبان پہ پیرا بٹھا میرے خدا مجھے سمجھ آگئی ہے آئی خدا من پاک خدا کہ میری موت اور زندگی اسی زبان کے قابو میں ہیں مجھے بولنے میں دیرہ بنا مجھے بولنے میں دیرہ بنا میرے خدا میں سننے میں تیارہ دیوں بولنے میں دیرہ ہو دیوں مجھے سمجھ آگئی ہے میں نے اپنے کے لئے مو سے کیا جاتا ہے اے خدا میں تیرے حضور میں کھڑا ہو کر کبھی اپنا مو بند نہ کروں بلکہ جس طرح تم سکھاتا ہے اپنا مو خوب کھول تو میں ایسے بھر دوں گا میں اپنا مو ہمیشہ خوب کھول کر رکھوں میرے خدا میں تیرے حضور ہمیشہ اپنا مو کو کھولا کروں میرے خدا